تو یہ لائف تصویر یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیویل اسپطال کرنال سے آپ کو بتانا چاہیں گے کافی دنوں سے ڈوکٹر سٹرائک پر ہیں ڈوکٹروں کے سٹرائک پر جانے سے لوگوں کا یہ حال ہے پرچیوں کے لیے اتنی لمبی لمبی لائن نے آخرکار لوگوں کو کیوں لگانی پڑ دیئے آپ کو بتا دے کہ یہ جو کاؤنٹر ہے یہ بھی آٹھ بجے کا سمیں نردھارت کیا گیا ہے لیکن دس بجے کھلتا ہے جس کے قارن یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اگر کم خرچے میں زیادہ فائدے کی بات ہو تو سبھی کو یاد آتا ہے سیویل اسپطال کرنال کے اندر سمارٹ سیٹی کے اندر تب ہی یہ لوگ اتنی لمبی لمبی لائنیں لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں چاہے وہ پرچیوں کی بات ہو چاہے وہ دوائیوں کی بات ہو تو سبھی جگہ پر یہ لوگ جو ہیں نظر آتے ہیں یہ وہ طبقے کے لوگ ہیں جو اپنا علاج بڑے اسپطالوں میں نہیں کروا سکتے ہیں جسی کے چلتے یہ سیویل اسپطال میں آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگانے کے لیے یہ سبھی لمبی لائنیں آج اس لیے آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار جو ہیں اتنی لمبی لائنیں لگی ہیں سیویل اسپطال میں کیونکہ پرچی کا کاؤنٹر ہی آٹھ بجے کے نردھارت سمیہ کے بعد کھولا جاتا ہے دس بجے جس کے کارن آج یہ بھیڑ یہاں پر لگی ہوئی ہے کافی زیادہ پریشان ہے لوگ کیونکہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر کاؤنٹر کا کھلنے کا سمیہ آٹھ بجے ہوگا اور وہ دس بجے کھولے گا تو بھیڑ جو ہے اسی طرح سے آپ کو دکھنے کو ملے گی سیویل اسپطال کے اندر صرف یہی ایک کمی نہیں ہے کافی زیادہ کمیاں آپ سیویل اسپطال کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کو کی ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے آپ لوگوں تک پہنچانے آئے ہیں آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ یہ جو کاؤنٹر ہے بھرا ہوا نظر آ رہے ہیں آج پہلی بار یہ بھرا ہوا نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری کمیاں ایسی ہیں بہت سارے ایسے نقصان ہیں ہی بیٹھے ہوئے شیویل اسپطال کی یہ تصویریں کس طرح سے پریشان لوگ جو ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں نہ لفٹ چل رہی ہے لفٹ چلانے کے لیے بھی کوئی بھی ویوستت سویدھا جو ہے لوگوں کے لیے نہیں کروائی گئی اگر کسی کو امرجنسی وارڈ میں جانا پڑے امرجنسی ہو کسی کو تو وہ کیسے جائے بچے بڑے اور بزرگ سب ہی پریشان ہے کہ لفٹ نہیں چل رہی ہے حالانکہ جوان لوگ تو چلو پیدل جا سکتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے بڑے لوگوں کی اور بچوں کی تو وہ نہیں جا سکتے ہیں جس کے قرآن کی لفٹ بند ہوتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور آپ کو دکھا دے کہ کس طریقے سے لوگ لمبی لمبی لائنوں کے بعد لمبے انتظار کے بعد بھی اچھا علاج نہیں پاتے ہیں اور آفیس کی تصویریں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ڈوکٹر یہاں سے گائب ہیں جہاں سٹرائک کے چلتے ویتر نہ بڑھانے کے قارن لوگوں کا نقصان ہوا ہے لوگ پریشانہ گمبیر حالت اس وقت لوگوں کی بتا بھی نہیں پا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ درد ہو رہا ہے تقدیف ہو رہی ہے کیونکہ جو علاج ہے وہ پریابت یہاں پر نہیں مل رہا ہے سبھی جو آفیس ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے کوئی بھی ڈوکٹر جو آفیس میں نہیں ہے اور نہ ہی پسی کو پریابت جو علاج ہے کافی زیادہ جروری ہے تو ویدھاؤں کا ہونا کافی زیادہ جروری ہے جو کی سیویل ہسپتال کے اندر لگ بگ جو ہے بند کر دی جا رہی ہیں دھیرے دلے کوئی دادی کی ایک ڈوکٹر کے جانے کے باد دوسرے ڈوکٹر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو پیشنٹ کا علاج کر دے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں سے اپیل کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے